اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پوزٹیف چینج میں ہوں مہر خان جی ہاں آپ نے بالکل درست پڑا انیس سو پچاسی میں پی آئی اے نے ہی امرٹس ائرلائن کو دو ائرکرافٹ لیس پر دے کر اس کی بنیاد رکھوائی تھی اور ناصف ائرکرافٹ لیس پر دیئے تھے بلکہ اس کے سٹاف کو ٹریننگ بھی پی آئی اے نے ہی دی تھی اب کل یورپین یونین نے پی آئی اے کو اپنے کنٹریز میں چھ مہینے کے لیے بین کر دیا ہے اور اس کی وجہ وزیر حوابازی کا وہ بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تقریباً 40 فیصد پائلٹس کے لائسنس جالی ہیں اس ویڈیو کے آخر تک میں آپ سے یہ کامیابی کا سفرنامہ شیئر کروں گا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچ رہے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ پی آئی اے کے اندر بہت زیادہ سیاسی بھرتیاں کی گئیں اور جہاں پر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر سیاست بھی ہوتی ہے تو پی آئی اے میں دو سیاسی جماعتیں بن گئی ایک پارٹی کا نام ائر لیگ جبکہ دوسری کا نام پیپلز یونٹی تھا پیپلز یونٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی تھی جبکہ ائر لیگ کو مسلم لیگ نواز سپورٹ کرتی تھی تو ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے پی آئی اے میں الیکشن بھی ہونا شروع ہو گئے اور جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے تو پی آئی اے میں بلکل کچھ ایسا ہی ہوا تو جو پارٹی بھی الیکشن جیت کر اقتدار میں آتی وہ اپنی پارلیمنٹ پی آئی اے ہیڈکوارٹر میں لگا لے تھی اور پھر کورم پورا کرنے کے لیے اپنے بہت سے سٹاف کو گراؤنڈ کر کے وہ پی آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں کی پوزیشنز پر لگا دے مثال کے طور پر ان کو روسٹرنگ لیو ایڈجسمنٹ اور ایڈمن وغیرہ میں لگایا جاتا اور ہر سٹاف کا اپنے کاموں کے لیے ان سب لوگوں سے واسطہ پڑتا اور اس کے بعد وہی ہوتا جو اکثر سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آنے کے بات کرتی ہیں یعنی ان کے کچھ چمچے تو اپنی چاچیوں سے ملنے ہر ہفتے انگلنڈ جاتے تھے اور کچھ لوگ گولڈیو کے ڈنڈے یہاں سے خرید کر انگلنڈ میں سمگل کر کے بیچتے تھے اور تمام سیاسی مخالفین کو یا وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان سب کی زندگی مشکل کر دی جاتی تھی اور ان کو ان فلائٹس پر بھیجا جاتا تھا جو بہت مشکل ہوتی تھی اور فائنانچلی بھی ان فلائٹس پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا اور اگر وہ نون پولٹیکل لوگ اپنے کسی کام کے لیے یا یہ ہیڈ کوٹر آتے تو ان کا کوئی کام بھی ان لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اور اگر وہ لوگ تنگ آ کر ڈائریکلی ڈی ایف او کے پاس جا کر اپنا کوئی کام کروا لیتے تو یہ لوگ جا کر ڈی ایف او کو ڈراتے اور دھمکاتے اور لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ ایک ڈی ایف او کو تو بقاعدہ پارٹی والوں نے مارا کوٹا تو آج جو پی ای اے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے کردودوں کی وجہ ہے جو پندرہ سے پیس سال میں ہم نے کارنامے پی ای اے میں سر انجام دی ہیں انہی کی وجہ سے آج پی ای اے کے یہ حالات ہیں اور یا تو پی اے کون سب لوگوں کی بددوہ لگی ہے جو کہ غیر سیاسی تھے اور ان سب کے ساتھ پی اے میں بہت زیادہ چمتکار کیے گئے اب آخر میں میں اپنے ایوییشن منسٹر سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ کون کون لوگ ان سارے کاموں میں ملوث ہیں تو آپ نے ان سب کو پی اے سے نکال باہر کیوں نہیں کیا اور ان سب کے خلاف قانونی کاروائی کیوں نہیں کی کیونکہ آپ نے پبلکلی جب یہ انفرمیشن شیئر کی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور دنیا بھر کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی دو نمبر لوگ ہیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں دنیا بھر میں پی اے کو بین نہ کر دیا جائے کیونکہ ان ممالک میں یہ لوگ اپنے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو ویلیو کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہم سب کو اپنی مورل تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے عمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج سے ایمانداری اور دیانتداری کا رستہ بنانے کی ضرورت ہے آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس میں کچھ ویلیو نظر آئی ہے تو اس کو شیئر کریں کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر لوٹا دے گا تینکیو بہر مچ